شخص آیا جنگ روزِ آشورہ امام کی خدمت میں آیا کیسے صحابی ہیں اللہ و اکبر آیا کہا مولا میرا دل چاہتا ہے کہ اس حالات میں آپ کے پیچھے نماز پڑھو کیا آپ کہاں کیا بتانا چاہ رہے ہیں راوی کہتا ہے کہ امام خاموش کھڑے رہے ہیں امام نے کچھ دیر جواب نہیں دیا کچھ دیر بعد سر اٹھایا کہا کہ خدا تُو نے نماز کا تذکرہ کیا خدا تجھے نمازگاروں میں شمار کرے امام نے کہا ہاں اب وقت ہوا ہے نماز کا اب وقت ہوا ہے نماز پڑھو امام نے کہا جنگ روک ہے ان کو بولو کہ جنگ روک ہے ہمیں نماز پڑھنی ہے مگر لئین تھے سامنے انہیں کیا نماز کا تھا حبیب آئے امام کہا اس مولا آپ نماز پڑھیں کچھ لوگ آپ کی حفاظت کریں گے نمازیوں کی حفاظت کچھ لوگ نماز پڑھ لیں کچھ لوگ لڑیں گے بچ گئے تو باقی نماز پڑھیں گے دوسرے نماز اب یہ زہرہ کا لال بھوکھا بیاسا ہے کربلا کے دشت کی گرمی ہے اب یہاں پر امام نے تقبیرت العرام اللہ اکبر کیا نماز ہے کربلا کی کیا کمال کی نماز ہم اس کو کام حسوس کر سکتے اب ایک طرف سعید ہیں ایک طرف زہر کیوں؟ کیونکہ دشمن نے نشانے بنائے ہوئے ہیں مگر ایک بھی تیر امام کو نہیں لگا کیوں؟ ڈھالے تھی نہیں سینے روک رہے تھے تیروں کو ولایت کو پہچانتے تھے خود کٹ جائیں امام کو کچھ نہ ہو یہ تو کمال ہے ایک زاکرت ہے کہتے تھے کہ میں بھی کربلا میں ہوتا تو میں تیروں کو برداشت کرتا رات کو خواب میں دیکھا کہ کربلا میں ہے امام نماز پڑھ رہے ہیں اب یہ کھڑا ہوا ہے اخلاص پورا تھا نیت اچھی تھی جیسے تیر چلا تیر کی سنسنا ہٹ جیسے قریب آیا اپنی جگہ سے اٹھ گئے کیا دیکھا؟ تیر امام کو لگ گیا جا گئے کہا اب نہیں اٹھوں گا پھر کھڑا ہوئے پھر تیر آیا پھر اٹھ گئے پھر جب امام کی جب نماز ختم ہوئی تو تین تیر امام کے پیوز تھے امام سے معافی مانگ رہے ہیں مولا ماف کر دی امام نے کہا ہاں میں ماف کروں مگر آئندہ کبھی زندگی میں یہ مت کہنا کہ میرے اصحابیوں جیسے بنو اللہ اکبر تیر کھائے انہوں نے کیا تیر کھائے؟